اسلام علیکم دیئر سٹورنز اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ ایک مزاہیہ نظم ہے اور یہ نظم پوئٹس نے اپنے بچوں کے لئے لکھی تھی ونائے منور لیڈی میں پوئٹس یہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ بھوڑی ہو جائیں گی تو تب وہ ان شرارتوں سے ان کاموں سے کہ جو بچپن میں اس کے بچے کیا کرتے تھے وہ تمام کام کر کے اپنے بچوں کو محضوظ کیا کریں گے اور جب ان کے بچے پوئٹس کو یہ تمام تر شرارتیں کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں بہت ہی خوشی اور مصررت حاصل ہوگی اس نظم کے دوسرے اور تیسرے سٹینزا میں پوئٹس ان لسٹ کرتی ہیں ان تمام تر شرارتوں کو جیسا کہ دیوانوں پر لکھنا جودے پہن کر بستر پر اچلنا کسی کارٹن یعنی جوس کے ڈبے میں سے جوس وغیرہ بھی کہ اسے وہیں پر چھوڑ دینا اور واش روم میں ٹائلٹ کو مختلف ایسی چیزوں سے بھرنا جو کہ ان کے ہاتھ آئیں گے اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ وہ کچن میں بھی جا کے میس کریں گی مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جا کے وہ شگر بلیچ اور جو بھی ان کے ہاتھ آئے گا تو وہ ان تمام چیزوں کو مکس کرنا شروع کر دیں گی ان کے ساتھ کھیلیں گی جب ان کے بچے فون پر بزی ہوں گے اور وہ ان کی پہنچ سے دھور ہوگی اور وہ ان تک پہنچ نہیں سکیں گے تو تب جس طرح سے بڑے کرتے ہیں ایسے موقع پر اپنے بچوں کو روکنے کے لیے وہ سر سے اشارہ کرتے ہیں چھوٹکیاں بجاتے ہیں ان کو متوجہ کرتے ہیں اور پھر اشاروں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے سٹینزہ نمبر فور ہے عموماً بچوں کی کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جو کانے میں بہت نخرے اٹھاتے ہیں اپنے والدین سے وہ بہت نخرے اٹھواتے بھی ہیں تو چھوٹا سٹینزہ اسی حوالے سے ہے اور پھر اپنے والدین سے اٹھاسario لن knصہ ہتے سٹینزہ نمبر فور ہے انہ آimm اور پھر который lanceeth است cho اپنے والدین سے اٹھاب اور پھر اٹھ بنے والدین سے بہت میں اگر میں کچھ بھی بنا ہو بچے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سے یا انہیں کھانے سے انکار کر دیتے ہیں پھر والدین کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے بھی تو کیا لیکن بچوں کی یہی شرارت سب سے تنگ کرنے والی بھی ہوتی ہے بیکرز کوکنگ کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے بہرحال پویٹرز کہتی ہیں کہ جب وہ مجھے کھانے کے لیے بلائیں گے تو میں وہ نہیں کھاؤں گی جو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہوگا گرین بینز ہوں گے فریش بینز یا مٹر یا اس قسم کی کچھ اور سبزی جو بنی ہوگی یا پھر اس کے علاوہ انہوں نے سیلڈ بنایا ہوگا یعنی سلاد میٹ بنا ہوا ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کھائیں گی جو وہ تیار کر کے رکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ تو کچھ سبزیاں جیسے اوکڑا لیڈیز فنگر جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایک ایفریکن ٹرم ہے اور ایٹین سنچری میں یہ منظری آم پہ آتا ہے لیڈیز فنگرز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بھنڈی جیسے ہم عموماً آم زبان میں کہتے ہیں تو پورٹس کہتی ہیں کہ وہ کچھ سبزیاں میں اٹھا اٹھا کے کاؤں گی مو بھر بھر کے کاؤں گی لیکن جو کچھ انہوں نے بنایا ہوگا میں وہ نہیں کاؤں گی میں اسے کھانے سے انکار کر دوں گی اور جب وہ مجھے کھانے کی چیزیں دے کر وہ میں نہیں کاؤں گی تو تھنگ آ کر وہ مجھے دودھ پیش کریں گے کہ آپ یہ پھیلیں لیکن میں وہ دودھ بھی پھیلوں گی ویسے ایک محاورہ ہے ایک دفعہ کوئی کام ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے اب اس پہ رونا کیا لیکن پویٹس کہتی ہیں کہ وہ دودھ انڈیل دیں گی ٹیبل پر ہے اور اس عمل پر جب وہ غصہ ہو جائیں گے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس نظم کو پڑھتے ہوئے آپ ایک بڑیا کا تصور اپنے ذہن میں جمال ہیں سو جس تینک امیجن کوئی ایسی بڑیا ہو جو کہ مختلف چیزوں کو کھانے سے انکار کر دے اس کی خوشی کے لیے اسے دودھ تک پیش کر دیا جائے اور وہ انڈیل دے تو لازمی بات ہے غصہ تو آتا ہے اس بات پر لیکن وہ بڑیا وہاں سے دوڑ کر باغ نکل جائیں لیکن ساتھ ہی پوئیٹس کہتی ہیں اگر میں دوڑنے کے قابل ہوئی اگر میں بھاگنے کے قابل ہوئی تو میں بھاگ کر دکھاؤں گے جب میں بڑی ہو جاؤں گی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گے تو بچوں کی مختلف آدات کا ان کے شرارتوں کا پوئیٹس ایک نہایت ہی خوبصورت انداز میں تجزیہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ بیان کرتی ہیں ان تمام شرارتوں کو ان تمام کارناموں کو جو کہ بچے کر کے اور پھر بھاگ نکلتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ وہ بڑوں کو تنگ کرتے ہیں ان کاموں سے تو پوئیٹس اپنے بچوں کو ان باتوں کا احساس دلانے کے لیے کہ چائلڈ ریزنگ بچوں کی پرورش کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے اگرچہ یہ ایک مزاہیہ نظم ہے اس موضوع پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ نظم پڑھ کے بہت خوشی بھی ملتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پوئیٹس کو ایک گلاسہ نظر آتا ہے ہیڈن ورڈز میں وہ پوشیدہ الفاظ میں اپنے بچوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی نظر آتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے والدین کو مو تک نہیں لگاتے یا پھر ان کی بات سننا ان کی ایسی باتوں کو برداشت کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن باہرحال پوئیٹس کو اس بات کی امید ہے that they will be so excited یہ تمام تر باتیں دیکھ کر کام دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے آج کے لئے بس اتنا ہی پھر کسی دوسری سننزا کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ